ابھی یہ جو ہمارا فسٹ فیز ہے اس میں شارف صاحب اور ایسے ہی یہ سب کیسے یہ تقریبات ہو جاتی ہیں دیکھیں حبیب تنویر نے جو پہلا کام کیا وہ ڈرامے کے حوالے سے کہ جو نظیر اگبر آبادی ہیں ان کو پبلک تک لانے کا کام کیا آگرہ بازار جیسا ڈراما پیش کر کے لیکن غالب کو بھی عوام والا جو غالب ہے عام انسان کا جو غالب ہے اس کو لانے کا کام اگر کوئی کسی نے کیا تو وہ اسٹیج کی دنیا کا اس وقت ہمارے درمیان موجود ہمیں فخر ہے کہ ہم اس حید میں سانس لے رہے ہیں جو زمانہ ولایت جعفری کا ہے تو ولایت جعفری نے یہ کام کیا کہ غالب کو عوام سے جوڑا مگر جیسے شارف صاحب کے بغیر ہم کچھ شروع نہیں کرتے ایسے ہی وقیار بھائی بھی ان کو بات کیے بغیر جیسے یہ ہم لوگ جب راستے میں چلتے ہیں تو یہ ہمیل کا پتھر ہیں کہ یہاں ٹھہرے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس لیے کہ یہ سب آسانی سے نہیں ہو جاتا ہے اس کے پیچھے وہی غالب پتہ نہیں کہوں بہت مشکل بھی کہتے ہیں بہت آسان بھی مگر مشکل والا ہم لوگوں کے دماغ پہ تاری ہے کہ کیسے وہ کانٹے بھرے راستوں سے گزرتے ہیں آغشتائیم برسر خار بخون دل ماں درس بھاغبانی سہرہ نوشتائیم کہ میں کیسے اپنے کانٹوں سے اپنے دل کے زخموں میں چبو چبو کہ اپنے خون کو روشنائی بنا کے یہ کہانی لکھتا ہوں کوئی میرے کلیجے سے پوچھے کہ کس طریقے سے انگلیوں کے ناخن ادھڑ جاتے ہیں تو یہ وقار صاحب کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کے گھر کا عالم یہ ہے کہ ان کا گھر اسی میں ٹھیک رہتا ہے اور بھاوی بھی اسی میں خوش رہتی ہیں اور ہر تقریب میں پوری فیملی آتی ہے تو وقار بھائی آ جائیں یا بھاوی سے بلوا دیں دونوں میں سے ایک کو تو بولنا ہے تو رکیہ آپ اگر بھاوی کو بلالیں تو کیا برا ہے خیر وقار بھائی تشریف لا رہے ہیں اس لیے کہ وہ بھی جب غالب بات کرتے تھے تو جو عمراء و بیگم ہیں وہ پیچھے نماز پڑھنے لگتی تھی وہ بھی اسی سٹیج میں آپ کو ملے گا حاضرین ولای جعفری صاحب کو آپ لوگ سب لوگ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں اور میں کئی سالوں سے ولای جعفری صاحب کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا تھا شفقتیں ان کی تھی ان کی دعائیں تھی لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی کے لیے غالب کتنے مشکل ہیں یہ سب لوگوں کے زبان سے آپ نے سنا لیکن ہم نے ولای جعفری صاحب کے زبان سے سنا تھا کہ احتشام صاحب نے ایک غزل ایک سال ان کو پڑھائی غالب اتنے مشکل تھے کہ ایک غزل کو احتشام صاحب ایسے پروفیسر نے ان کو ایک سال تک پڑھایا لیکن جب یہ کتاب مجھے ملی اور میں نے چاہا کہ غالب کو سمجھے تو میں نے کہا اس کو میں خود ٹائپ کروں گا جب میں نے اس کو خود ٹائپ کیا تو میں نے دیکھا جو غالب اتنے مشکل تھے ولای جعفری صاحب نے ان کو رکشے والوں کے لیے کتنے آسان کر دیا ٹیفن باکس والوں کے لیے کتنا آسان کر دیا جو لوگ آفس میں کلرک تھے ان کے لیے کتنا آسان کر دیا یہ لائٹ انڈ ساؤنڈ پروگرام ہم نے دیکھا تو نہیں ہو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے غالب جو اتنے مشکل شاعر تھے ولای جعفری صاحب نے جب ان کو آپ کے سامنے پیش کیا تو سماج کا کوئی بھی ایسا طبقہ ایسا نہیں ہے جو غالب کو نہ سمجھ سکے صرف اس کتاب اس پروگرام کے بنا پہ تو ولای جعفری صاحب نے غالب کو سمجھانے کا اتنا بڑا کام کیا میں صرف اس لیے آیا تھا غالب کو سمجھانے نہیں بلکہ اس پی سنگھ صاحب سے کچھ کہنے کے لیے کہ ایک کوئی ریسرچ پیپر ایک ریسرچ کرتا ہے تو اس کو پیجڈی کی ڈگری مل جاتی ہے بائیس ریسرچ پیپر ولای جعفری صاحب کے ایسے ہیں جو انہوں نے اگر یہ کتابیں چھاپی جائیں تو ان کے بائیس ریسرچ پیپر ہیں جو دنیا میں یہ کنٹریبوشن لائٹ اور ساؤنڈ پروگرام کو لے کے ایسا ہے کسی اور کا شاید نہیں ہے تو یونیورسٹری جو ہے ایک ریسرچ پہ تو پیجڈی دے دیتی ہے لیکن جس نے بائیس ریسرچ کیوں ہوں دنیا کے تمام ملکوں تک جہاں گیا ہو لکھنو یونیورسٹری کا نام اس نے روشن کیا ہو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ لکھنو یونیورسٹری ایک آنر ان کو دے ایک ڈگری اس لیے نہیں کہ ان کے رتبے میں کوئی اضافہ ہوگا بلکہ یونیورسٹری کا نام بڑا ہوگا اس پی سنگھ صاحب سو سال آپ لوگ جیسے جانتے ہیں لکھنو یونیورسٹری کے ہونے جا رہے ہیں اس شتابدی ائر کو منانے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے یونیورسٹری میں جو کیا ابباس عزیزہ نییر صاحب نے بتایا اور لوگ جو اخبار پڑھتے رہتے ہیں جانتے ہیں لیکن ایک بڑا کام وہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لیٹریری فیسٹیول یونیورسٹری کا منایا جانا ہے جو ہر شعبہ ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے پوری دنیا میں یونیورسٹری کا نام کیا ان کو بلائے ان کو آنر کرے اردو ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ظاہر ہے باسادہ نییر صاحب کے پاس ہوگی تو میں اس پی سنگھ صاحب سے درخواست کروں گا جو آپ کی یونیورسٹری کو جنہوں نے پوری دنیا میں پہچنوایا ہے پوری دنیا میں نام کیا ہے اس کو وہ ان کے لیے وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم کو دنیا میں کتنے بھی آوارڈ مل جائیں لیکن ایک اپنی یونیورسٹری جہاں سے ہم نے پڑھا جہاں سے ہمیں شناکت ہوئی جہاں سے ہم پہچانے گئے جہاں سے آج ہم پوری دنیا میں گرد سے کہتے ہیں کہ آپ کہاں کے پڑھے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم لکھنوں یونیورسٹری کے پڑھے ہیں اور لکھنوں یونیورسٹری ایسے ہی لوگوں کو بناتی ہے ایسے لوگوں کو پرژیٹ کرتی ہے تو مجھے سپیسنگ صاحب سے صرف اتنی دلخواست کرنی ہے کہ آپ کا جب پروگرام ہو تو آپ ایسے لوگوں کو ضرور یاد کریں یہ آنر ان کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یونیورسٹری کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یونیورسٹری نے لکھنوں یونیورسٹری نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ایسے لوگ پوری دنیا میں ہیں جو جانے پہچانے جاتے ہیں جو لوگ ڈائس پہ موجود ہیں میں ظاہر ہے یوگ نارائن جی کے بارے میں ان لوگ جس طریقے سے ان کا نام لیتے ہیں ترپاٹھی جی کا نام لیتے ہیں آج کل کے آئی ایس آفسرز شاید اس طریقے سے آج سے اپنے دس سال بعد بیس سال بعد نہ یاد کیے جائیں تو ان لوگ وہ ہیں جن کو ہم لوگ اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں کسی بھی فرقے کے لیے کسی بھی مذہب کے لیے یہ ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں ایسے لوگ ایک ڈائس پہ جمع ہوں ایسا شاید بہت مشکل سے ہوتا ہے بہت شکریہ